مریم نواز صاحبہ الائٹ پولیس کی افسر بن گئی پہلے مریم نواز صاحبہ ڈاکٹر بنی پھر مریم نواز صاحبہ پنجاب پولیس کی افسر بنی اور اب مریم نواز صاحبہ آج کے دن الائٹ پولیس کی افسر بن گئی ہیں ناظرین پہلے مریم نواز صاحبہ نے ڈاکٹر کا یونیفارم پہنا تھا اور ہسپتالوں کے دورے کیے تھے اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی جانب سے پنجاب پولیس کا یونیفارم پہنا گیا تھا اور لڑکیوں کی پاسنگ آوٹ پریٹ تھی تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے شمولیت اختیار کی تھی اور اس کے بعد اب الائٹ فورس کی پاسنگ آوٹ پریٹ تھی تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے شمولیت اختیار کی اور تقریر بھی کی ناظرین اب اس میں دو اس کے ایسپیکٹس ہیں دو نظریہ ہیں آپ ان چیزوں کو دو نظریوں سے دیکھ سکتے ہو پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مریم نواز صاحبہ کیسی لگ رہی ہیں کیا واقعی میں مریم نواز صاحبہ آپ کو آفیسر لگ رہی ہیں یا نہیں ناظرین دو نظریہ ہیں ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم ان کے دو نظریہ ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے مریم نواز صاحبہ نے ڈاکٹر کا یونیفارم پہنا ہسپتالوں میں گئی ہسپتالوں میں گئی تو جو در ڈاکٹرز موجود ہیں ان کو جذبہ آیا کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی ہماری طرح کا یونیفارم پہنتی ہیں ناظرین پنجاب پولیس کا انہوں نے یونیفارم پہنا تو پنجاب پولیس کی جتنی بھی لڑکیاں پاس آؤٹ ہوئی اس دن پاسنگ آؤٹ پریٹ پہ تو ان کے اندر جذبہ آیا کہ جو یونیفارم ہم نے پہن کر پوری زندگی قوم کی خدمت کرنی ہے وہ یونیفارم ہماری چیف منسٹر نے بھی پہنا ہوا ہے اور آج الائٹ فورس کا یونیفارم پہنا تو ابھی بھی جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے جب پاس آؤٹ ہوں گے تو ان کے اندر بھی یہ جذبہ ہوگا کہ ہماری چیف منسٹر نے بھی ہمارا یونیفارم پہنا ہوا ہے ناظرین دوسرا ہماری قوم کا نظریہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنی ہے تو انہوں نے یونیفارم پہنا شروع کر دی ہیں جو کہ غلط چیز ہے ہماری قوم کا دوسرا نظریہ یہ ہے جو کہ نیگٹیف نظریہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہسپتالوں میں جاتی ہیں یونیفارم پہن کر شو آف کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ پنجاب پولیس کے یونیفارم پہن کر جاتی ہیں پاسنگ آؤٹ پریٹ پر شو آف کرنے کے لیے آج مریم نواز صاحبہ نے الائٹ فورس کا یونیفارم پہنا شو آف کرنے کے لیے ناظرین دو نظریہ ہیں ایک نظریہ ہے شو آف والا ایک نظریہ ہے کہ جذبہ دیتی ہیں بہادری دیتی ہیں اس ادارے کو جس ادارے کا یونیفارم پہنتی ہیں آپ کا نظریہ کون سا ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے رذریہ کا بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ